ہیلی ڈے ریزنک اور کرین کے پانچوے چپٹر میں آپ کو خوش آمدید اور آج ہم جو پہلے ہم پڑھ رہے تھے چوتھے چپٹر میں اسی چیز کو آگے ایکسٹینڈ کریں گے اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ریال لائف میں نیوٹن لاز کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں میں نے کہا ہے ریال لائف میں ہم نیوٹن لاز کو کیسے اپلائی کر سکیں گے اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ان سیچویشنز کی طرف سلولی جانے لگے ہیں جو سیچویشنز ہم اپنے اردگرد دیکھتے ہیں مثال کے طور پہ جب ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں تو ایک فورس اور بھی ایکٹ کر رہی ہوتی ہے ہمارے پاؤں اور زمین کے درمیان جس کو فرکشنل فورس کہتے ہیں یا پھر اس پین کو جب میں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں تو یہ بھی اسی فورس کی وجہ سے ہے جس کو فرکشنل فورس کہتے ہیں آفکورس میں اس کے اوپر کچھ اپنی فنگرز کی مزد سے بھی فورس لگا رہا ہوں وہ بھی انکلوڈ ہوگی لیکن اس میں فرکشنل فورس بھی موجود ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم چونکے نیوٹن لاز کے بارے میں بہت کچھ چاند چکے ہیں ہم ان کو سمجھ چکے ہیں ہم نے بہت ساری آئیڈیالائز سیچویشن میں یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ پرابلمز کو کیسے سالو کرتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے تو سوال یہ ہے کہ ان پرابلمز کو سالو کرنے کا ایونچولی ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے ہم پرابلمز کو کیوں سالو کرتے ہیں ہم پرابلمز کو اس لیے سالو کرتے ہیں کیونکہ یہی چیز جس کو آپ فیزکس میں پرابلم کہتے ہیں یہی چیز تو ہم ڈیل کرتے ہیں اپنی ریال لائف میں جا ہر فیزکس میں جس چیز کو آپ پرابلم کہہ رہے ہیں یہ ہر وہ چیز ہے جو ریال لائف میں ہے مثال کے طور پر آپ زمین پہ چلتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ آپ زمین پہ کیسے چلتے ہیں تو اس کو آپ فیزکس کی زبان میں کہتے ہیں کہ میں اس پرابلم پہ کام کر رہا ہوں یا اس پرابلم کو انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ نیوٹن لاؤز کی اپلیکیشنز کیا ہیں ہماری ریل لائف میں تو اس کے لیے اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کچھ مزید فورسز کو انٹروڈیوز کروائیں گے جن میں جو پہلی فورس ہے وہ ٹینشن کی فورس ہے ٹینشن کی فورس وہ ہوتی ہے جو سٹرنگ میں پروڈیوز ہوتی ہے یاد رکھیں کہ جب میں نے لاؤز چیپٹر میں یونی فارم سرکولر موشن پڑھایا تھا آپ کو تو میں نے آپ کو ایک اگزامپل دی تھی کہ جب ایک بچہ جو ہے وہ ایک پتھر کو اگر کسی رسی سے باندھ کے اس کو گھوماتا ہے ایک سرکل کے اندر تو اگر یہ ایکسپریئنس آپ نے خود بھی کیا یہ یہ سیچویشن دیکھی جو ضرور ہو گیا آپ نے کہ رسی جو ہے وہ ایسے سٹریچ ہو جاتی ہے جس کو ٹاٹ سٹرنگ کہتے ہیں تو ایسی صورت میں رسی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ٹینشن پیدا ہو گئی ہے ٹینشن کو ہم فیزکس میں فورس ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں ٹینشن فورس دیکھیں گے اب دیکھیں کہ یہ رسی کا جو کھینچ جانا ہے یہ ہماری ریل لائف میں ہوتا ہے ہم جب ڈیل کرتے ہیں جب بھی روپس کو تو ہم ٹینشن کو دیکھیں گے پھر ہم نارمل فورسز کو دیکھیں گے نارمل فورسز ایسی فورسز ہیں جو دو اوبجیکٹس کے درمیان ایکٹ کرتی ہیں جیسے میں یہ چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں تو جہاں پہ میں بیٹھا ہوں چیئر وہاں پہ میرے اوپر ایک فورس لگا رہی ہے آپ کا ڈیریکشن جو دو سرفسز کے درمیان ایکٹ کرتی ہے جو میرے باڈی کے درمیان اور چیئر کی سرفس کے درمیان ایکٹ کر رہی ہے تو اس فورس کو نارمل فورس کہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ چیپٹر تینشن اور نارمل فورسز سے سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم فرکشنل فورسز کی اوپر جائیں گے جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ فرکشنل فورسز کی یا فرکشن کی مایکروسکوپ ایک ریزن کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم لیکھیں گے کہ ڈائنیمکس آف یونی فارم سرکولر موشن کو ہم یونی فارم سرکولر موشن کو لاسٹ چپٹر میں پڑھ چکے ہیں ڈائنیمکس آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ڈائنیمکس جو ہے اور مکینکس کی وہ برہاچ ہے جس میں ہم ابجیکٹس کی موشن کو سٹڈی کرتے ہیں تو ہم یونی فارم سرکولر موشن کو پڑھ چکے ہیں تو اب ہم کچھ ایسی سیچویشنز کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جن میں ابجیکٹ جو ہے وہ یونی فارم سرکولر موشن پروفارم کر رہا ہوتا ہے تو ان میں ہم تین اگزامپلز کریں گے پہلی اگزامپل جو ہے وہ کونیکل پینڈولم کی ہے دوسری اگزامپل ایک اور ابجیکٹ ہوتا ہے جس کو آپ روٹر کہتے ہیں اور تیسری اگزامپل جو ہے وہ بینکڈ کارز کی ہے تو بینکڈ کارز سمپلی آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو تو اگر آپ ٹیلی ویژن کے اوپر وہ جو فارمولا ون کی ریسز ہوتی ہیں ریسنگ کارز ہوتی ہیں ان کے اگر آپ کبھی روڈز غور سے دیکھیں تو وہ سمہاو جہاں پہ کار کو ٹرن لینا ہوتا ہے وہاں پہ روڈ جو ہے وہ ایک طرف سے تھوڑا سا ٹلٹ ہوتا ہے اوپر کو اٹھا ہوتا ہے تو ایسے روڈز کو میکڈ روڈز یا ایسے کروڈز کو میکڈ کروڈز کہتے ہیں تو ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ اس طرح کے کروڈز آتے ہیں وہاں پہ ہم ابجیکٹ کی موشن کو اس لمحے کے لیے یوں ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ ایک سرکولر موشن میں موو کر رہا اور اس لیے اس کو یونیفارم سرکولر موشن کی ڈائنیمکس کے اندر رکھا گیا ہے اس کے بعد فائنلی ہم ٹائم ڈیپینڈنٹ فورسز کے اوپر جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو نیوٹنز لاؤز ہے یا نیوٹنز ایکویشن آف موشن ہے یا جو ایکسلریشن کو اب تک ہم ڈیل کرتے آئے ہیں ہم ہمیشہ سے یہ کہتے آئے ہیں ہیں کہ یہ جو ایکسلریشن ہے یہ کانسٹنٹ ہے اور جس جو فورس یہ ایکسلریشن پروڈیوس کرتی ہے وہ کانسٹنٹ فورس ہوتی ہے یعنی نیوٹن لاؤز کی یا نیوٹن ایکویشن آف موشن کی یہ لیمیٹیشن ہے کہ ایکسلریشن تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر فورسز کانسٹنٹ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا تو اگر فورسز کانسٹنٹ نہ ہو یعنی ٹائم کے ساتھ فورس چینج ہو رہی ہے تو آف کورس ہم اس کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ فورسز جو ہیں وہ ٹائم کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں تو ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے کہ ایسی فورسز کو ہم کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور اگر ٹائم ڈیپینڈنٹ فورس ہو ہمارے پاس تو پھر ہم پرابلمز کو کیسے سالو کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ٹاپک ہے اس چیپٹر کا وہ نون انرشیل فریمز اور سوڈو فورسز ہم انرشیل فریمز کو پڑھتے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ نیوٹن لاز جو ہیں وہ انرشیل فریمز میں ویلیڈ ہوتے ہیں اگر انرشیل فریمز ہیں تو پھر ظاہر ہے نون انرشیل فریمز بھی ہوں گے جیسے کانسٹنٹ فورسز تھی تو ٹائم ڈیپینڈنٹ فورسز بھی ہیں تو اس ٹاپک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا فریم ہو جو نون انرشیل ہو اور یہ نون انرشیل فریم ہماری ڈیلی لائف میں موجود ہوتے ہیں میں آپ کو اگزامپلز دوں گا جب اس ٹاپک پر ہم جائیں گے تو اس ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نون انرشیل فریمز کو کیسے ڈیل کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ نون انرشیل فریمز کو ہم ایک بہت چلاکی کے ساتھ انرشیل فریم بنا دیتے ہیں ایک طرح کی فورس انٹروڈیوز کروا کے اور اس فورس کو سوڈو فورس کہتے ہیں اور پھر فائنلی ہم ایک لاس ٹاپک پہ جائیں گے جو ہے لیمیٹیشن آف نیوٹنز لا کے لیمیٹیشنز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیوٹن لاز میں کے اندر کوئی فلا ہے یا وہ غلط ہیں لیمیٹیشنز کا یہاں پہ مطلب صرف یہ ہے کہ ہم صرف ان سیچویشنز کو ڈسکس کریں گے جن کے اوپر نیوٹن لاز لگائے جا سکتے ہیں یوز کیا جا سکتے ہیں جہاں وہ ویلیڈ ہوتے ہیں بالکل ایسے جیسے میں نے کہا تھا جیسے میں نے کہا ہے کہ نیوٹن لاز جو ہیں وہ صرف انیرشیل فریمز میں ویلیڈ ہوتے ہیں تو اٹس ای کائنڈ آف لیمیٹیشن کے اگر نان انیرشیل فریم ہو تو پھر ہم کیا کریں گے اور اس لیے یہ جو اوپر اس کے بعد اس سے پہلے جو میں نے ٹاپک بتایا نان انیرشیل فریمز ان سوڈا فورسز والا یہ ہم ٹرک استعمال کرتے ہیں کہ ہم کیسے نان انیرشیل فریمز میں نیوٹن لاز تو this is a brief overview of the chapter اب ہم ڈیٹیل میں جا کے ان سارے ٹاپکس کو پڑھیں گے اور پھر واپس سمری پہ آئیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے جب انٹرڈکشن سے چلے تھے اور پھر دیٹیل میں پڑھا اور پھر جب سمری دیکھی تو سمری جو ہے سارے ان ٹاپکس کو انٹرڈکشن سمیت ایک پرسپیکٹیو میں رکھے گی کہ ٹھیک ہے ہم نے یہاں سے پڑھنا سٹارٹ دیا تھا اور ہم نے یہ یہ سیکھ لیا اس چپٹر میں so that's that's all for introduction and let's now move on to the study of topics